اسلام علیکم آج میں نے بنایا ہے گجریلا لیکن صرف ملک پاونڈر کے ساتھ کوئی میں نے اس میں دودھ نہیں ڈالا کاؤ ملک جو لیکوڈ ہے وہ میں نے نہیں ڈالا جانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین کیجی میرے پاس یہاں پہ گاجر تھی جو میں نے یہاں پہ گریٹ کر لی ہے لیکن موٹے سائٹ سے میں نے اسے گریٹ کیا ہے تاکہ جب ہم گجریلا بنائیں تو یہ بالکل میش نہ ہو جائے حلوانہ ان کا بن جائے تاکہ یہ نظر آئیں میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا میں اس کو ڈھک دوں گی درمیانی آگ پہ اور یہ اپنے ہی پانی میں پاک جائیں گی تقریباً بیس منٹ لگیں گے اور ہماری گاجریں بلکل ریڈی ہو جائیں گی دیکھیں بیس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے پانی اس کا اپنا ڈرائی ہو گیا ہے گاجریں یہاں پہ میں نے چیک کا لی ہیں بلکل پاک گئی ہیں کوئی پانی میں نے اس میں نہیں ڈالا تھا اپنے ہی پانی میں یہ کیونکہ درمیانی آگ پہ رکھا تھا تو اس کا پانی اپنا ریلیز ہوتا رہا استہ استہ اور یہ اسی میں پاک گئی ہیں آپ اگر درمیانی آگ سے زیادہ آگ رکھ لیں ہیں یا چول آپ کا بڑا ہے تو درمیان میں ایک دو دفعہ آپ کھول کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگے کہ پانی چاہیے تو تھوڑا پانی ڈال دیں یہاں پہ جو چیزیں مجھے ساتھ میں چاہیے وہ میں نے یہاں پہ لے لی ہیں ایک بھر کے کپ میں نے چینی کا لیا ہے ساتھ میں میں نے آدھی ٹکی بٹر کی لے لیا ہے کوکونٹ میں نے یہاں پہ کچھ لے لیا ہے کچھ کاجو لے لیا ہے بادام لے لیا ہے میوہ آپ نے اپنی مرضی سے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ کو لوگ تو ایک کپ بٹر ڈالتے ہیں یا پوری ٹکی بٹر ڈالتے ہیں اور گھی ڈالتے ہیں میں چونکہ کم استعمال کرتی ہوں اگر آپ کو لگے کہ آپ کو بٹر چاہیے زیادہ تو زیادہ دال لیں دو کپ میں نے خشک دودھ لیا ہے نیڈو میں نے یہاں لیا ہے ایک ابھی میں نے ڈال لیا ہے جب میں یہ دال دوں گی اندر تو پھر میں ایک اور بھار لوں گی دو کپ ہمیں خشک دودھ چاہیے ہوگا جب آپ کی گاجریں بلکل پک جائیں گی اور پانی دیکھیں بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اس وقت ہم نے اس کے اندر بٹر چینی اور جو کوکونٹ ہم نے لیا ہے وہ میں ڈال دوں گی تینوں چیزیں کاجو بھی میں ڈال دوں گی بادام نہیں ڈال دوں گی کیونکہ بادام جون جون گرم ہوتے ہیں تو ان کا چھلکہ اترنے لگ جاتا ہے بادام سب سے آخر میں ہم ڈالیں گے ابھی میں اس میں بٹر ڈال دوں گی بٹر ہو آپ کے پاس یا گی ہو جو بھی آپ کے پاس ہو وہ اس وقت ڈال دیں اور اس کو اچھے سے بھون لیں اگر تو آپ نے بٹر یا گی زیادہ ڈالا ہوگا یہ ہے باقی چیزیں میں نے یہاں پہ ڈال دی ہیں خوشک دودھ میں نے پاس رکھا ہے ابھی ایک اپ رکھا ہے میں نے جب یہ تھوڑا سا بٹر کے ساتھ بھون لوں گی میں اچھے سے گاجروں کو اور چینی بھی اچھے سے میلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے بعد اس کے اندر آخر میں خوشک دودھ ڈالیں گے ابھی خوشک دودھ میں بلکل نہیں ڈالوں گی ابھی میں اس کو بھونوں گی اچھے سے اور چینی کو بھی ہم نے یہاں پہ میلٹ کر لینا ہے تقریبا چار پانچ منٹ مجھے یہاں پہ لگیں گے اور یہ بلکل بھون جائے گا بلکل میری یہاں پہ گاجریں بھون گی ہیں میں نے اس میں گاجریں بٹر ڈالا تھا اور دیکھیں کوکنٹ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ بلکل ریڈی ہے میٹھی ہیں گاجریں اس وقت دودھ نہیں ہے اس کے اندر اب ہم نے اس کے اندر یہاں پہ نیڈو ڈالنا ہے جو بھی ڈرائے دودھ آپ کے پاس ہو وہ آپ نے دو کپ ڈالنا ہے پہلے میں ایک کپ ڈالوں گی اس کو ہلکے ہاتھوں سے میں مکس کروں گی اور اس کے بعد پھر میں ایک کپ اور ڈال دوں گی جب ہم یہاں پہ نیڈو ڈالیں گے تو ہمیں یا ڈرائے ملک ڈالیں گے تو ہماری گاجریں جو ہیں بلکل بھونی ہوئی ہونی چاہیے پانی ہوگا تو یہ پانی کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور کھوئے کی طرح جو ڈرائے ملک ہے وہ نظر نہیں آئے گا بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھوئے کی طرح گھٹلیاں بن جائیں گی اور آپ کے گجریلے میں نظر آنی چاہیے تو بلکل میں نے ہلکے ہاتھ سے ملایا ہے ایک کپ ابھی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی جب مجھے لگے گا کہ سارا مکس ہو گیا ہے تو باقی کا بھی ایک کپ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب میں نے دوسرا کپ بھی ڈال دیا اس کے اندر اور میں نے اسی طرح ہلکی ہاتھ سے مکس کر لیا ہے جو بادام میں نے یہاں پہ چھوڑ دیئے تھے وہ بادام میں نے ڈال دیئے ہیں آپ کے پاس سخروٹ ہو کوئی اور ڈرائی فروٹ ہو تو ضرور ڈالیں جتنا ڈرائی فروٹ ڈالیں گے آپ کا گجریلہ اترا ہی مزے کا بنے گا تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے میں میرا گجریلہ بلکل تیار ہے کیونکہ ہم نے اس میں لکوٹ دودھ نہیں ڈالا تھا تو دیکھیں بلکل جیسے بزار سے آپ کو کھوئے والا گجریلہ ملتا ہے بلکل یہ اسے تیار ہوا ہے کیمرے میں اتنا ڈرائی ملک نظر نہیں آرہا لیکن دیکھنے میں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بلکل کھوئے کی طرح اوپر آ گیا ہے سارا دودھ امید ہے آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور ضرور بنائیں اللہ حافظ